موسیقی بس سلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل نالجز ویسٹم پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاصر ہوا ہوں آپ سب سے ایک التجاہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ایک ایسے کم سن لڑکی کی بہادری اور دل تلا دینے والا ایک ایسا سبہ کاموس واقعہ ہے جس کے شہید ہونے پر اس کی والدہ خوش تھی اور ایک چھوٹی بین جو یہ سن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ایک مجاہد نوجوان کا ایک حیرت انگیز واقعہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامی شامی کے نام سے معروف و مشہور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا ایک دفعہ وہ مسجد نوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سب سے تاج و منگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو تو وہ ہمیں سنا دیجئے شیخ ابو قدامی نے فرمایا کہ سنو میرا ایک دفعہ رکھا جانا ہوا تاکہ کوئی اون خرید لوں جو ہمارے اصلے کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رکھا نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس دے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ میں نے آپ کے مطالق بہت سنا ہے آپ جہاد پر وائز رکھتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے میں اپنے اکٹھے ہوئے بالوں سے ایک رسی بانٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو آپ اس رسی کو لیجئے اور جب دشمن کی سرزمین پر پون جائیں اور گمسان کی لڑائی شروع ہو جائیں تلواریں ٹکرانے لگیں تیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے سامپوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دیجئے کہ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں میرا کمبہ شہاد میں شہید ہو گیا ہے اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی لہٰذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں پھر اس عورت نے کہا کہ اے ابو قدامہ یہ بات سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے وہ جہاد ٹریننگ کر کے گرسواری میں خوب مہارت رکھتا ہے نیز وہ تیراندازی میں غزب کا ماہر ہے وہ رات پر تحاجت پڑتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے اس وقت وہ خوب جوان ہے اس کی عمر پندرہ سال ہے آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی آپ کو دین اسلام کی عزت و عصمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجئے گا میں نے اس عورت سے وہ بھٹی ہوئی رسی لے لی تو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر رکھیں تا کہ مجھے تسلی ہو جائے میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھا اور رکھا سے اپنے ساتھیوں سمید نکلنے لگا جب ہم مسلمہ بن عبد المالک کے قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شاہ سوار کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ اے ابو قدامہ خدا کے لیے ذرا رک جائیے ہم رک گئے جب ہم نے دیکھا کہ ایک شاہ سوار گوڑے کو کراتا ہوا آ رہا ہے آتے ہی اس نے مجھ سے مانکہ کیا اور فرمایا کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا میں نے اس سے کہا پیارے بیٹے آپ ذرا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں آپ پر جہاد لازم اور فرض ہو تو آپ کو اجازت دے دوں گا مرنہ آپ کو واپس کر دوں گا جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو چودویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت ناس پردہ نو عمر جوان تھا میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ کا والد زندہ ہے تو اس نے کہا کہ نہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اسی کا بدلہ لینے جا رہا ہوں شاہد اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما دے میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے تو کہنے لگا ہاں والدہ حیات ہے میں نے کہا آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ونہ آپ ان کے پاس ہی رہو کیوں نہ کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے اس نوجوان نے کہا کہ اے ابو قدامہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی ہے آپ اتنی جلدی بھول گئے کہ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بنوں گا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ رکیے میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہوں میں تیر اندازی اور گرس حوالی کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹ آؤں والدہ نے فرمایا ہے کہ میرے پیارے بیٹے جب کفار میں مڈ پیر ہو تو تم پوش نہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا جب اللہ تعالیٰ تم کو شہادت نصیب کی ہو تو تم میری بھی شفاعت کرنا کیوں نہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے ستر آدمیوں کی شفاعت کرے گا یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے مولا اے میرے آقا یہ میرا بیٹا ہے میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے اس کو قبول فرما لیجئے شیخ ابو قدمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکی کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا اور اس کی وجہ سے بھی اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی اور اس کے سبر پر بھی رویا اس لڑکے نے کہا کہ اے چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں اگر میری سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہ فرمانی پر آزاب دیتا ہے میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی خیر ہم آگے بڑھتے چلے گئی رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گر سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتی جاتے یہ لڑکا اتنا ہی جز بنتا جاتا تھا دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا ہم سب روزے سے تھے چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افتاری کا انتظام کیا اور وہ افتاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نین اس پر غالب آ گئی اور وہ سو گیا سوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے جب لڑکا نین سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے ہم نے ابھی آپ کو ہستے ہوئے دیکھا ہے سرہ بتائیے کیا وجہ تھی تم نین کی حالت میں کیوں ہنس رہے تھے نوجوان نے کہا کہ میں ایک عجیب خواب میں تھا اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا خواب میں یہ کہ گویا میں ایک سرسو شادہ پرکشش باغیچے میں ہوں میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اڑھا رہا تھا اچانک میں نے وہاں ایک علی شان محل دیکھا جو چاندی کے جواہی رات اور موٹیوں سے بنا ہوا تھا اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پرسلیکے سے پردے آویزان تھے اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھی جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا میں نے خواب میں ایک طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجئے ابھی آپ کا وقت نہیں آیا میں نے سنا کہ وہ آپ اس میں کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرزیہ کا شہر ہے پھر انہوں نے مجھے کہا آپ پر اللہ رحم کرے سرہ آگے بڑھئے میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے جس میں ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے اس کے پائے سفید اور چمک دار چاندی کے بنے ہوئے ہیں اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب علمتاب کی طرح چمک رہا تھا اگر اللہ تعالی میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں ہی جلی جاتی اور میری اکل سلب جاتی جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا آئیے آئیے خوش آمدین خوش آمدین اے اللہ کے محبوب آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہاں کل زہر کے وقت کا وعدہ ہے مبارک ہو مبارک ہو شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے رات بر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے جب صبح ہوئی تو ہم سب گڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کے لیے تیار ہوئے اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے شہ سواروں اور دین کے مددگاروں سوار ہو کر چڑو اور جنت کی طرف بڑھو تم ہلکے ہو یا بوجل جلدی نکلو جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمدار ہوا اللہ تعالیٰ اس کو زلیل کرے جو چاروں طرف پھیل چکا تھا ہم سب میں سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر حملہ کیا ان کے اندر گھستا چلا گیا اس نے کفار کے جمکٹھے کو تر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تحس نحس کر دیا کہیں بہادروں کو اس نے موت کی گاٹ اتار دیا اور کہیں کفار کو زمین پر بچھاڑ دیا میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تاور توڑ حملوں کو دیکھا تو میں نے اس کے پاس گیا اور اس کی گوڑی کی لگام پکڑ کر کہا کہ اے پیارے بیٹے تم واپس ہو جاؤ تم نو عمر ہو جنگی چالو کا زیادہ ترجوبہ بھی نہیں اس نے کہا اے چچا جان کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے چچا جان کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے موڑ کر جہنم کا حقدار بنوں ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک باری حملہ کر دیا یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ ہی شہیدوں کا کوئی حساب تھا میں اپنے گوڑے سمیت شہدہ کی لاشوں میں گومنے لگا ہر طرف لاشے ہی لاشے تھی اور سلاب کی طرح خون بہ رہا تھا شہدہ کے چہروں پر گرد و غبار کی وجہ سے پیچانے نہیں جاتے تھے میں گوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گوڑوں کے سموں کے نیچے کچھلا ہوا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا وہ اپنی آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بیچ دو میں نے جب اس کی آواز سنی اس کے قریب آیا دیکھا وہ اپنے خون کے ہوز میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا کسرت خون اور کسرت غبار اور گھوڑوں کے کچھلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پیچان سکتا تھا میں نے اس سے کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں اس لڑکے نے کہا کہ چچا جان رب کعبہ کی قسم خدا کی تعبیر سچی نکلی میں اس کے چہرے پر جگ گیا اور پیشانی پر بوسا دیا اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے دن نہ بھولنا نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے موسن کو بلایا نہیں جا سکتا آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچتے ہیں میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچا جائے پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا خواب میں میں نے جس کو دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میرے روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مشتا کے دیدار ہوں جلدی سے میرے پاس آ جائیے کہ اے چچا جان آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم واپس لٹا دے تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی وسیعت کو میں نے پورا کر دیا اور مشرقین کے مقابلے میں کسی بستلی سے کام نہیں لیا آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول کر لیا اے چچا جان میری ایک چھوٹی سی بین ہے جس کی عمر دس سال ہے میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے رقصت کرتی ہے اور جب بھی گھر آتا ہوں تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی ہے اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رقصت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا دیر نہ کیجئے گا میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی یہ کہہ کر اس نوجوان نے کل میں شہدت پڑا اور جان جانا فرین رب العالمین کے حوالے کر دی ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے جب ہم غزوے سے فارغ ہو کر واپس رکھا پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننی منی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوے سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگی کہ چچا جان آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا میں نے اس بچی کے رونے کو کابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی کو جا کر کہہ دو کہ دروازے پر ابو کنامہ آیا ہے ان سے بات کرو میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا وہ فوراں باہر آ گئی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا میں نے ان کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے ابو کنامہ یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں تو اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا تو یہ غم کی خبر ہے اور اگر اللہ تعالی نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہے میں نے کہا مبارک ہو اللہ تعالی نے تیرا حدیعہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے کہنے لگی کیا اللہ تعالی نے اسے قبول کر لیا میں نے کہا ہاں قبول کر لیا ہے کہنے لگی شکر الحمدللہ یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی جب میں نے اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی میں نے لڑکے کے خون آلودہ کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا مجھے اس عورت کے سبر پر اب تک تاجب ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رونے کے دلچسپیاں سب پیچھے معلوم ہوتی ہیں اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھے اور دنیا کی محبت میں مشہول ہونے کی بجائے آخرت کی محبت میں مشہول رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل ہوں گا تب تک اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نحکمان وعلیکم السلام